ساٹھ ہجری ستائیس رجب اپنے نانا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روزہ مبارک پر امام حسین علیہ السلام شہر مدینہ چھوڑ کر مکہ کی جانب چل پڑے اور چار شعبان کو مکہ پہنچے اور آٹھ زل حجت الحرام کو مکہ سے کربلا کی طرف چل پڑے اس سفر میں حضرت امام حسین علیہ السلام نے تقریباً بیس جگہوں پر قیام کیا اس میں سے چند مقامات جہاں پر کچھ واقعات پیش آئے ان کی آج ہم اس ویڈیو میں تفصیل جانیں گے لہٰذا ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھئے گا آپ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم پہلا مقام بستان ابن عامر کا گزر کرنے کے بعد جب حضرت امام حسین علیہ السلام دوسری منزل صفحہ پر پہنچے تو وہاں پر حضرت امام حسین علیہ السلام کی ملاقات عربی کے مشہور شاہر فرز تک سے ہوئی جو اتفاقاً کوفہ سے ہی آ رہا تھا آپ نے اس سے کوفہ کے حالات کے بارے میں پوچھا تو اس نے کہا اے نواسائے رسول ان کے دل تو آپ کے ساتھ ہیں لیکن ان کی تلواریں آپ کے خلاف ہیں امام حسین علیہ السلام کا تیسرا قیام ذاتِ ارک نامی سنسان اور ویران جگہ پر ہوا بشیر بن گالب نے امام حسین علیہ السلام کے کافلے والوں کو کھیمے لگاتے ہوئے دیکھا تو وہ بڑا حیران ہوا پھر اس نے آ کر امام حسین علیہ السلام سے ملاقات کی تو دوران گفتگو حضرت امام حسین علیہ السلام نے اسے اپنے سفر کا مقصد بتایا اور ساتھ ہی اپنی شہادت کی خبر بھی دی پھر حضرت امام حسین علیہ السلام کا چوتھا قیام حاجز تھا اس مقام پر آلِ رسول نے کچھ دیر آرام فرمایا اور حضرت امام حسین علیہ السلام نے وہاں پر کوفہ والوں کے لیے ایک خط لکھا اسے حضرت قیس کے ہاتھوں کوفہ والوں کے لیے روانہ کیا پھر پانچویں منزل بازل ایوم اور چھٹی منزل خزیمیا کا گزر کر کے امام عالی مقام جب ساتمی منزل ضرور پر پہنچے تو آپ کو زہر بن القیس نامی شخص ملے وہ شخص حضرت عثمانِ گنی کے قریبی لوگوں میں سے تھے اور وہ حج ادا کر کے آ رہے تھے انہوں نے جیسے ہی حضرت امام حسین علیہ السلام سے ملاقات کی تو انہوں نے اپنے گھر جانے کے بجائے امام حسین علیہ السلام کے رفیقے سفر بننے کو ترجیح دی پھر آٹھوی منزل سلیبیا پر ایک گمناک حضرت امام حسین علیہ السلام کے انتظار میں تھی یہی وہ مقام تھا جہاں پر آپ کے چچازاد بھائی حضرت مسلم بن عقیل اور ان کے دو بیٹوں کی شہادت کی دردناک خبر ملی جس پر آپ نے خطبہ ارشاد فرمایا اور حالات کی سنگینی سے کافلے والوں کو آگاہ کیا تاکہ کوئی جانا چاہے تو چلا جائے لیکن آپ کے ساتھ سفر شروع کرنے والوں میں سے کسی نے بھی پیٹ نہ پھیری مشکلات میں اضافہ اور سفر دشوار ہوتا جا رہا تھا کیونکہ ابن زیاد گورنر کوفہ کو امام حسین علیہ السلام کے آنے کی خبر مل گئی تھی اور اس نے اپنے بہادر اور ماہر کمانڈر ہر کو ایک ہزار کا لشکر دے کر امام حسین علیہ السلام کو گرفتار کرنے کے لیے بھیج دیا امام حسین علیہ السلام زہالہ بطن اقبا اور شراف سے گزر کرنے کے بعد جب اپنی باروی منزل سرات پر پہنچے تو وہاں پر آپ کا سامنا ہر اور اس کے ایک ہزار کے لشکر سے ہوا اس ریگستانی علاقے میں ہر اور اس کے لشکر کا پیاس سے برا حال ہو چکا تھا اور ان کے پاس پانی بھی نہیں تھا تو امام حسین علیہ السلام نے ان کو اپنے ہاتھ سے پانی پلایا اور پھر امام حسین علیہ السلام نے ان کے سامنے تقریر کی اور جب آپ زہر کی نماز پڑھنے کے لیے کھڑے ہوئے تو آپ کے کافلے والوں کے ساتھ ساتھ گرگ کے لشکر نے بھی آپ کے پیچھے پیچھے نماز پڑھی اب تیروی منزل کاتسیا جہاں سے کہانی نے ایک نیا موڑ لیا کیونکہ امام حسین علیہ السلام کو جانا تو کوفہ تھا لیکن آپ نے راستہ تبدیل کر لیا اور آپ کربلا کی طرف چلنا شروع ہو گئے امام حسین علیہ السلام اپنی منزل شہادت کی طرف سفر کرتے ہوئے مگیسہ، ازیب الحجانات، بیزہ، زو حسم کے بعد جب اٹھاروی منزل قصر بنی مقاتل پر پہنچے تو شام ہو چکی تھی آپ نے رات یہیں گزاری جب صبح آپ وہاں سے روانہ ہوئے تو آپ کی زبان پر انہان اللہ و انہالیہ راجعون کے کلمات جاری تھے آپ کے بیٹے علی اکبر نے آپ سے یہ کلمات پڑھنے کی وجہ پوچھی تو آپ نے فرمایا کہ بیٹا ابھی میں نے ایک خواب دیکھا ہے اور اس خواب میں ہماری شہادت کی خبر دی گئی ہے پھر آپ کے شہزادے نے پوچھا کہ بابا جان کیا ہم حق پر نہیں ہیں تو امام حسین علیہ السلام نے فرمایا کیوں نہیں تو آپ کے شہزادے نے بہادری سے جواب دیا کہ پھر موت سے کوئی ڈر نہیں اب امام حسین علیہ السلام کا سفر شہادت سفر بقائے اسلام اپنی آخر کو پہنچ چکا تھا بس دو مقام باقی تھے اور پھر وہ تمام باتیں حقیقت ہونے والی تھی جو بچپن سے ہی آپ کی شہادت کے بارے میں مشہور تھی امام حسین علیہ السلام جب اپنی انیسوی منزل نینوہ پر پہنچے تو آپ کی آنکھوں کے سامنے وہ سارا منظر گھومنے لگا جو آپ اپنے والد سے سنا کرتے تھے ابھی امام حسین علیہ السلام نے تھوڑا ہی فاصلہ تیہ کیا تھا کہ آپ کو ایک ریگستانی میدان نظر آیا ابھی وہ سارا قیامت خیز منظر آپ کی نظروں میں گھوم ہی رہا تھا کہ ہر اپنے لشکر کے ساتھ ایک بار پھر آپ کے سامنے آ گیا اور اس نے بتایا کہ گورنر کوفہ ابن زیاد نے مجھے خط دیا ہے کہ آپ جس جگہ پر بھی ہوں آپ کو روک لوں اور آپ کو ایک ایسی جگہ پر ٹھہرا ہوں جہاں پر پانی وغیرہ کچھ بھی نہ ہو اور بالآخر آپ کا سفر اپنے اقتتام کو پہنچا اور دو محرم کے دن ابن زیاد کے حکم پر ایک چٹیل میدان میں پورے کافلے اہل بیعت نبوت اور ان کے اصحاب کو اس ایک ہزار کے لشکر نے روک لیا امام حسین علیہ السلام نے دریافت کیا کہ اتنا تو بتاؤ کہ اس جگہ کا نام کیا ہے تو جواب دیا گیا کہ اس جگہ کو کربلا کہتے ہیں تو امام حسین علیہ السلام نے اپنے خاندان سے فرمایا کہ بس یہی ہمارے ٹھہرنے کی جگہ ہے یہی ہمارا خون بہایا جائے گا اور یہی ہماری قبریں بنیں گی یہاں یزیدی فوج کی گستاکیاں دیکھ کر امام حسین علیہ السلام کو سب سے پہلے روکنے والے حضرت حر امام حسین علیہ السلام کی بارگاہ میں معافی مانگ کر حاضر ہوئے اور اپنی جان حضرت امام حسین علیہ السلام پر قربان کر دی یہی کربلا کا میدان آپ کے سفر کی بیسوی اور آخری منزل تھی اور آٹھ دن بعد اہل بیعت اتحار پر ظلم و ستم کر کے آپ پر اور اہل بیعت پاک پر پانی بند کر کے آپ کے ساتھیوں کو بوک اور پیاس کی حالت میں شہید کر دیا گیا اور اکسٹھ ہجری دس محرم الحرام یعنی آشورہ کے دن تپت سہرہ تین دن کی بوک اور پیاس اور سجدے کی حالت میں امام حسین علیہ السلام کو شہید کر دیا گیا اور آخری لمحات میں حضرت امام حسین علیہ السلام فرما رہے تھے اے اللہ میرے بچوں کی قربانی قبول کرنا میرے عزیز و اقارب کی قربانی قبول کرنا تیرا شکر ہے کہ تُو نے اپنے محبوب کے اس نواس حسین کو اس عظیم امتحان کے لیے چنا تو ناظرین یہ تھی آج کی ویڈیو آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی کومنٹ کر کے ضرور بتائیے گا تب تک اپنا اور اپنے پیاروں کا خیال رکھیے گا الحافظ